ایک اندھا لڑکا ایک عمارت کی سیلیوں پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاؤں کے قریب ایک توپی رکھی ہوئی تھی اس نے ایک تختی پر یہ لکھوایا ہوا تھا میں اندھا ہوں برا کرم مدد کرے توپی میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے بھی اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر توپی میں ڈال دیئے پھر اس آدمی نے تختی کو اٹھایا اسے پلٹا اور کچھ نئے الفاظ لکھ دیئے اس نے تختی پلٹ کر واپس لگا دی تاکہ ہر کوئی جو گزرے وہ نئے الفاظ کو دیکھے جلد ہی توپی میں لوگ پیسے زیادہ ڈالنے لگے بہت سارے لوگ اندھے لڑکے کو پیسے دینے لگے اگلے دن وہ آدمی جس نے تختی کے الفاظ کو بدلہ تھا واپس آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے حالات ہیں لڑکا اس کے قدموں کی آواز پہچان گیا اور پوچھا کیا تم نے میرے تختی کے الفاظ کو تبدیل کیا تھا تم نے کیا لکھا تھا آدمی نے کہا میں نے صرف سچ لکھا میں نے وہی لکھا تھا جو تم نے لکھا تھا مگر ایک مختلف طریقے سے میں نے لکھا تھا آج بہت خوبصورت دن ہے مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا دونوں جملے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لڑکا اندھا ہے لیکن پہلا جملہ صرف اتنا بتاتا تھا کہ لڑکا اندھا ہے دوسرا جملہ لوگوں کو یاد دلاتا تھا کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے بس یہی بات لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے اور وہ دل کھول کر مدد کر رہے ہیں اپنے کاموں میں تخلیقی اور نئے فکری طریقے اپنانے سے آپ کا کام نکھر کر سامنے آتا ہے دوسروں کے لیے اپنی سوچ اور الفاظ کو مصبت رکھیں یہ کہانی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شاید اب کسی کے دل کو چھو سکیں اور ان کی موٹی موٹی مسکراہتوں کی وجہ بن سکیں شاید اب کسی کے دل کو چھو سکیں